ہلو دوستو کیسے ہیں آپ دوستو آج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں کرک نیوز کی جانب سے کرک نیوز کی جانب سے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو وقتاً فرمتاً کرکٹ سے متعلق معلومات دی جاتی ہیں آج کی جو ویڈیو ہے اس سے بات کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کرے بیڈ آئیکن کے بٹن کو پریس کرے تھا کہ آپ کو کرک نیوز کی جانب سے بہترین ویڈیو دیکھنے کو مل سکے کرکٹ کے متعلق بات کرتے جیسے آپ تھم ننگ دیکھ لیا ہوگا کہ ویرات کولی کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے باہر رکھنے کی سادش تو یہ سادش کون کر رہا ہے ہمارے ملک میں جو یہ بار بار رومرز اٹھ کے آ رہی ہیں کہ کیا آیا وہ ویرات کولی ایک مائناز پلئر ہیں پیس مین ہیں انہوں نے ہمیشہ انڈیا کی میچز جتوائیں ہیں اور ان کو ورلڈ کپ سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے پچھلے دنوں جے شاہ نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ جے رہی شرمہ کو ورلڈ کپ ٹی ٹونٹی ٹونٹی فور کے لیے کپتان نامزد کیا جائے گا تو وہ کس بیسس پہ کہہ رہے ہیں حالانکہ دیکھا جائے تو رہی شرمہ ابھی فیل وقت جو ہے ورلڈ کپ جو ابھی ریسنٹلی ریسنٹلی ابھی آسٹریلیا کے ساتھ جو میچز ہوئے ہیں ٹی ٹونٹی اس میں تو وہ کھیلے ہی نہیں ابھی آئی پی ایل کا وہ باقی ہے ماں کا باقی ہے اس میں دیکھنا ہے کہ آئی 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 شرمہ کی پرفارمنس کیا ہوتی ہے اور ورات کولی کو باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے اور اشان کشن کو کس بیسس پہ جو ہے ورات کولی کی جگہ کھلایا جا رہا ہے حالانکہ ان کے پرفارمنس اگر دیکھی جائے تو اتنے کوئی خاص ہے نہیں لیکن یہ کیوں کھلایا جائے جبکہ دوسرا ایک دڑا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی اشان کشن کو جو ہے وکڑ کیپر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بیسس مین کے طور پر بھی کھلایا جائے جبکہ ورات کولی کی جگہ بن نہیں پا رہی کچھ کہتے ہیں کہ ورات کولی کو اوپر بھیجا جائے یعنی تیسے نمبر سے بھی اوپر جو ہے اوپننگ کرائی جائے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے ورات کولی تر لیس پہ اچھا کھیلتے ہیں اور انہوں نے ثابت کی ہے فٹ بھی ہیں کھیل بھی سکتے ہیں تو ایسا ہونا نہیں چاہیے یہ رومرز جو پھیلائے جا رہے ہیں کہ ورات کولی کو ورلڈ کپ دو ٹی ٹورٹی ورلڈ کپ دوہزار چوبیس سے باہر رکھا جا رہے ہیں اس لیے یہ اچھا نہیں ہے ٹیم انڈیا کے لیے یہ رومرز پھیلانا یہ شاہ کو بھی چاہیے کہ ابھی تو فیل وقت انہوں نے اس کی پروس روپنی کی ہی اس روپنی ہی نہیں کی جس کی وجہ سے دیکھا جائے کہ ایروے شرما کپتان بن سکتے ہیں یا نہیں کہ ان کے پرفارمنس کیا ہوگی ٹی ٹورٹی میں اور جو ابھی آئی پیل ہونا آئی پیل کا بہت لمبے عرصہ ہونا ہے اور اس میں دیکھنا ہے کہ ایروے شرما کیا پرفارمنس دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہی اناؤس کر دینا کہ وہ کیپٹن ہوں گے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے سمجھ سے بالاتر نہیں ہے دوسری جنب اگر ویرات کوری کو دیکھا جائے تو وہ ایک پاہناز بیس مین انہوں نے ہر وقت ثابت کیا کہ جی ہر موقع پہ ثابت کیا ٹیم انڈیا کے لیے بہتر کھلنے کے لیے اور انہوں نے ٹیم انڈیا کو جتوانے بہت اہم کردادہ کیا جیسے بھی ریسنٹلی ورڈ کپ ہوا آئی سی سی کا وڈی آئی کا اس میں ویرات کوری کی پرفارمنس سب کے سامنے ہیں دنیا سے آیا نہیں ہے کہ سب کے سامنے ہے اور وہ انہوں نے بہتر کھل کا مظاہرہ کیا اور آلموس تمام میچیزیں دس کے دس میچیزیں اس میں بہت اچھا کھیلے جبکہ اب یہ بات کون کر رہا ہے کہ بیرات کوری کو باہر رکھا جائے ایسا ہونا نہیں چاہیے جیشاہ کو بھی چاہیے کہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ابھی فیل وقت اس سکر سٹیٹمنٹ نہ دے جو کہ میڈیا کے سرخیوں کا باعث بنے اور جنرلزم بھی اچھی ہونی چاہیے پوزٹیف جنرلزم ہونی چاہیے کہ رومرز کو پھیلایا جا رہا ہے تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تو چلو دوستو اب تک کتنا ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کو کرکٹ نیوز کی جانب سے نئی سے نئی ویڈیو دیکھنے کو مل سکیں